اور بات کرتے ہیں ویزی کے بارے میں اور ہم میں سے تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ انتظار میں ہیں کہیں سے ویزا آئے اور وہ بیرون ملک چلے جائے لیکن جو اس میں سے 10% کے 20% لوگ ہیں جو بلکل تیاریوں میں ہیں اور کچھ لوگوں کے جو ہیں وہ صرف دعاوں کے اوپر سے اس میں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ انام اللہ صاحب جو کی شیئرمن ہے ہائیبرو لا اسسوسیٹس کے اسلام علیکم سر بہت شکریہ پرگرام میں آنے کے لیے فرسلی تو سر آپ مجھے بتائیں گے کہ جتنے بھی پاکستانی جو بیرون ملک اب جانا چاہ رہے ہیں جتنے بھی کعوشوں میں لگے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کی ویزاز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کی فرسلی ریزن کیا ہے اور بیسیکلی پاکستانیوں کو ہی کیوں پرابلم آتی ہے ویزا حاصل کرنے میں جی بڑا اچھا question ہے آپ کا اس میں یہ ہے کہ مختلف countries نے ہر country کے لیے ایک اپنا الگ سے quota رکھا ہوتا ہے پھر categories ہیں like جو کچھ countries ہیں وہ A category میں ہیں کچھ B میں ہیں کچھ C میں ہیں کچھ D میں ہیں تو وہ اس point of view سے ان countries نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا ویزاز آہ انول بیس پہ ہم نے دینے ہیں اس میں immigration ویزاز کی ریشو اور ہے آہ study کی ویزاز ریشو اور ہے پھر اس کے علاوہ پھر ویزرٹس ہیں پھر بزنس ویزرٹس ہیں پھر جو ہمارے medical سے relevant ویزاز ہیں وہ different ہیں تو جو آپ کا main question تھا کہ پاکستانیوں کے ویزاز reject کیوں ہوتے ہیں اس میں جو اکثر یہ question مجھ سے ہوتا ہے ٹی وی چینلز پہ mainly جو وجہ ہے وہ ہمارے جو economy کے اور ہمارے جو اپنے personal حالات ہیں country کے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اس کی main reason یہ ہے کہ mostly لوگ جیسے wizard کی ہم بات کرتے ہیں اب wizard visa میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی country میں جائیں گے آپ کا جو wizard کا duration ہے اس کو آپ complete کر کے آپ واپس آئیں گے لیکن ہمارے جو پاکستانی حضرات ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویزارڈ ویزارڈ کا ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا ہے تو اس وجہ سے پھر نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو genuine cases بھی ہیں جن کا کوئی personal کام تھا یا انہوں نے ویزارڈ کر کے آنا تھا تو وہ ان کے بھی ویزارڈ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں دبائی نے جس طرح سے پابندی لگائے بھی اور ویزارڈ ویشو ہی نہیں کر رہے ہیں اسپیشلی فور پاکستانی تو وہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہم کچھ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں یا واپس نہیں آ رہے ہیں یا آور سٹیک کر رہے ہیں تو ایک image ہوتا ہے جو ہم اپنا خراب کیے جا رہے ہیں جب بھی آپ کسی دوسرے country میں جا رہے ہیں تو اس کے جو بھی ایس اوپیز ہیں ان کو فولو کرنا چاہیے تاکہ ایک proper image ہے وہ دوسروں کے لیے ہم مشکلات جو ہے نا وہ کام کریں اچھا یہ ایک یہ بھی ہے نا کہ صرف ہم لوگ ہی ایسا نہیں کرتے انڈیا والے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے چائنیز بھی کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا government to government اچھے ان کے references ہیں اچھے تعلقات ہیں اور foreign affairs ان کے بہتر ہیں تو وہ اتنا اس کو highlight نہیں کیا جاتا ہمارا یہ دو لوگ بھی ایسا کر لے تو وہ ایک بہت بڑی خبر بن جاتی ہے بلکل اس طرح سے اور بقاعدہ highlight کر کے اس کو آیا جاتا ہے کہ پاکستانی فلانہ نے یہ کر دیا اور فلانہ نے یہ کر دیا تو یہ بہت جلدی highlight ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم ایسے بھی بہت مشہور کوم ہیں ایک طرح سے ایسا ہے لیکن میں میرا بائیس سال کا experience ہے اس فیلڈ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سے بہت آگے ہے انڈیا خاص طور پر یہ cheating اور اس طرح کے fake کام کرنے میں لیکن وہ اتنا highlight نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو میڈیا پہ اس طرح سے لایا نہیں جاتا اس کی main وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مختلف countries کے جو officials ہیں وہ انڈین جو کبھی پہلے انڈیا سے move کر کے ان countries میں گئے تھے آج وہ اچھی post پر ہیں میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ آپ بہت کسی بھی اچھے بھی کسی بھی اس کا نام ادارہ کا نام لے لیں وہاں پہ انڈینز جو ہیں ایک بڑی post پر پیٹر میں دبائی میں تقریبا زیادہ تر رہتے ہیں انڈین لوگ ہیں اور سب اچھی post پر ہیں دبائی کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کینڈا ہے یوکے ہے اسٹریلیا ہے اکثر جب ویزا ریجیکشن آتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی تو میں سب سے پہلے ریجیکشن کے نیچے اس کیس ورکر کا نام پڑھ رہا ہوتا ہوں اس نام سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انڈین نے ریجیکٹ کیا اور بلا وجہ ریجیکٹ کر دیتے بلا وجہ کوئی خاص ریزن بھی نہیں ہوتی بس پاکستانی یہ ایک میجر ریزن ہے سب مجھے بتائیے کہ جب ہم ہم یورپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں جس میں سے تقریبا ہر بچہ جو ہے وہاں جا کے پڑھنا چاہتا ہے ہم وہ سٹڈی ویزے پر ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے سکولرشپ مل جائے اور ہم وہاں پہ پہ پہنچ جائے لیکن جو درمیان میں ایجنٹس ہوتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو فیس لے رہے ہوتے ہیں کہنے کو تو بہت منیمل ہوتی ہے پچیس تیس پچاس ہزار اس طرح سے لے لیتے ہیں لیکن جو میجر فیسز ہوتی ہیں جو یونیورسٹی میڈ میشنز کروائے جاتے ہیں وہ فیس جمع نہیں ہوئی جاتی ہے کبھی کبھی دیکھیں تو کہا جاتا کہ آپ کا فیس جمع ہو گئی ہے سوک طرح کے فراڈ ہیں اس کو کیسے کیٹر کیا جا سکے اور ہم بہ آسانی کیسے جا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ خود فراڈ کرواتے نا آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو یونیورسٹی کی فی ہے آپ اس ایجنٹ کو یا اس کنسلٹنٹ کو کیوں دے رہے ہیں اگر آپ کا کسی بھی ایکس وائزی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے آپ ڈائریکٹلی اس یونیورسٹی میں فی جمع کروائیں نہ کہ آپ اس ایجنٹ کو ایجنٹ کو اس کی فیس دے دیں وہ بیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے وہ پچاس ہزار ہے اس کو یہ بتائیں کہ بھی میں نے تمہاری کنسلٹنسی فیس تمہیں دے دی ہے میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے اب میں ڈائریکٹلی یونیورسٹی میں فی جمع کرواؤں گا اور طریقے بھی یہی ہے آپ کسی اجنٹ کو کبھی بھی یہ صرف یورپ کی میں بات نہیں کر رہا میں کینڈا آسٹریلیا کسی بھی کنٹری میں آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کے اندر فی جمع کروائے اور خدا نہ خاصتہ ویزا نہیں لگتا تو وہ فی ڈائریکٹ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آئے گا آپ یہی تو مسئلہ ہے بار بار یہ اویرنس دی جاتی ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ لوگ بھی گائیڈ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو بھی ڈائریکٹ جو اصل فی ہی اتنی بڑی ہوتی ہے جو اکثر اجنٹ جو یہ چھوٹے موٹے کنسلٹینٹ آئے دن بیٹھے ہوتے ہیں یہ لے کے بھاگ جاتے ہیں بلکل اس طرح ہے تو آپ اس کو بلکل نہ دیں دوسرا جو آپ کا کوئیسٹن تھا کہ اس کو ایزی کیسے کیا جائے ایزی دیکھیں جو میجرلی کنٹریز ہیں جن میں سکولرشپس آویلیبل ہیں جیسے جرمنی اٹلی ان کا تو ہمارے ہاں پوائنٹمنٹس کا اتنا ایشو بنا ہوئے پوائنٹمنٹس ہی نہیں ملتی ٹھیک ہے وہ بچے کا سمیسٹر گزر جاتا ہے پورا سال وہ اس ویٹ میں رہتا ہے کہ مجھے پوائنٹمنٹ مل جائے ٹھیک ہے اور اکثر آہ پوائنٹمنٹ ملتی ہے تو اس کو کوئی چھوٹی موٹی ریزن لگا کے اس کا کیس ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے میں یہ مشروع دوں گا کہ اس وقت کیونکہ جرمنی اور اٹلی سب سے بڑا چنگ ہے جو سکولرشپس دیتا ہے اور بڑے لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں اس کی نسبت آپ اس وقت ٹرائی کریں ہنگری ہنگری میں ویزا ریشو اچھی ہے آپ فرانس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئرلینڈ کر سکتے ہیں سویڈن کا ریشو آگیا ہے سویڈن بھی سکولرشپ دیتا ہے لیکن وہ اس کی امبیسی یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کو اتھوپیا جانا پڑتا ہے اور آسٹریلیا آسٹریلیا کی ویزا ریشو بہت کام ہو گئی ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے لیکن اگر آپ کے اے رینکنگ یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے پلس آپ کی مارکس اچھے ہیں آپ کا فینینشل بیکگراؤنڈ اچھا ہے تو ویزا لگنے کے چانسز اچھے ہیں آپ کالجز میں یا بی رینکنگ یونیورسٹیز میں بالکل ایڈمیشن نہ لے یہ مشورہ ہے کہ بی رینکنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ لے اس وقت نہیں کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں میرا بھائی گیا میرا کزن گیا میرا دوست گیا وہ کالجز میں چلا گیا تھا یہ تو ایسی اب وہ حالات نہیں ہیں آسٹریلیا تو سمپلی لکھ کے دے رہا ہے کہ آپ کے ملکی حالات بہتر نہیں ہیں اس لئے ہم آپ کو ویزا نہیں دیں ویزٹ میں بھی وہ ایسے ہی کر رہے ہیں اور سوڈنٹ میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں لیکن جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اے رینکنگ اور جو اچھے پروفائل ہیں پاکستان سے ان کو ویزا آسٹریلیا کے ابھی بھی مل رہے ہیں صحیح ہو گیا اچھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جب ہم سکولرشپ کے بات کرتے ہیں سر ویرونے ممالک سے کسی بھی یورپین کنٹری یا کسی بھی دوسرے کنٹریز کی تو یہ جو سکولرشپ ہوتی ہے یہ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں صرف ایکچول فیس جو ہوتی ہے وہ صرف ریلیف ملتا ہے اس میں باقی نیکس سمیسٹر سے وہ اس طرح سے جمع کروانے پڑتی ہے اس کا کیا ریال پروسیجور ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کی فی کا ہنڈرڈ پرسنٹ سکولرشپ ملی ہے یا آپ کو فی کا فیفٹی پرسنٹ سکولرشپ ملی ہے یہ دیپینڈ کرتے ہیں تو یہ جب اگر فیفٹی پرسنٹ ملی ہے تو اگلے سمیسٹر میں بھی فیفٹی پرسنٹ ہی ہوگی اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہے فل برائٹ سکولرشپ ہے تو وہ بلکل فری ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک سمیسٹر میں آپ کو ففٹی پرسنٹ مل گئی اور اگلے میں فل فی دینی آپ نے جو پہلے سال ہے اگلے سالوں میں بھی وہ ہی ہوگا صحیح ہوگیا تو جب ہم ویب سائٹس بغیرہ سے دیکھتے ہیں اتنے ایڈز بغیرہ آ رہے ہوتے ہیں جو موسٹلی فیک ہوتے ہیں جو بھی ٹیول ایجنٹس ہوتے ہیں انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کہ فلان فلان جگہ پہ جو بھی یونیورسٹیز ہیں وہ سکولرشپ دے رہی ہیں اور بہت سے جو بچے ہیں جب وہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر خود جاتے ہیں یا ہم پہ وہ اس طرح سے ورک نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا سپروائزر جو ہیں میل کا جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ہی ہوتے کہ ہمیں جلدی سے کوئی پروسیجر چاہیے ہوتے ہیں آج سٹارٹ کیا ہے ہم نے ایک مہینے میں ہمارا ویزا آ جا اور ہم وہاں باہر جا کے بیٹھ جائیں آپ کو لگتے ہیں یہ پیشنس والا کام ہے تھوڑا سا جی بالکل یہ پیشنس والا کام ہے اور جو ان کی اوفیشل ویب سائٹ بتا رہی ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ آپ جس بھی کنسلٹنٹ کے پاس کسی بھی ایجنٹ کے پاس گئے ہیں آیا وہ اس کا اوفیشلی ریپریزنٹیو ہے ان کی ویب سائٹ پہ اس کا نام ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کرنے کا ہر یونیورسٹی کا ریپریزنٹیو بھی ہوتے ہیں جی بالکل ہر کنٹری میں اس کا ریپریزنٹیو بیٹھا ہوتا ہے ڈائریکٹلی یونیورسٹی ان کے پینل پہ ہوتی ہیں اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھر بڑ کرے گا اور اگر وہ ہے وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا اگر وہ صحیح بات نہیں بتا رہا تو آپ کو اس نے یونیورسٹی کا نام تو بتایا ہے نا آپ اس کو سرچ کریں کہ آیا یونیورسٹی کی یہی فی ہے یونیورسٹی کا جو کرائیٹیریا اس بندے نے مجھے بتایا ہے وہ یہی ہے کیا وہ الیجیبل ہے اور اپنے پرفائل کو بھی دیکھیں کہ میں ان کے کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہوں کہ یہ صرف مجھ سے کنسلٹینسی فیس ہی لے رہا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے کنسلٹینسی فیس لے لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی آپ کا تو ایڈمیشن ہی نہیں ہوا بلکل اس طرح سے تو وہ 50 سے 60 تھاؤزنڈ یا جو بھی آپ کے پیسے ہیں وہ وہ ضائع ہو جاتے تو آپ اس کرائیٹیریا کو خود دیکھیں اگر وہ ایجنٹ کہہ رہا ہے جی نہیں وہ ویب سائٹ پہ تو یوں ہے لیکن میں آپ کا ایڈمیشن کروا دوں گا بلکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے کروا دے گا بلکل اس طرح سے یہ تھرڈ پرس پر ریلائے ہی کیوں کرنا کیونکہ جب آپ کے پاس اترہ شاہر ہی نہیں ہے تو آپ ایرونے ممالک جا کر کیا لیں گے جب آپ اس پروسیجر کوئی ٹھیک طرح سے نہیں آپ کر پا رہے ہیں تو وہاں جا کر کیا کریں گے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں کافی سمارٹ ہیں بلکل اس طرح سے بہت ایفیشنٹ وہ چیزوں کو ویب سائٹ پر جا کے سرچ کرتے ہیں گوگل کرتے ہیں اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایجنٹ مافیا ہے جو یہ آئے دن آفس بنا کے سال دیڑ سال دو سال آفس بناتے ہیں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور آفسز کلوز کر دیں یہ ان میں اویرنیس بچوں میں آنی چاہیے کہ آپ کہیں بھی جائیں اس کا انوائرمنٹ اس کا سیٹ اپ دیکھیں ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھیں کہ یار یہ لوگ صحیح سے کام کر رہے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کو نہیں بھی بتا رہا تو وہ جو بندہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اس کو آفسیشل ویب سائٹ پر جا کے ضرور سرچ کریں کہ یہ مجھے ٹھیک گائیڈ کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک گائیڈ کر رہا ہے بلکل اس طرح سے یہ جب وہ غلط بتا رہے ہیں تو باقی چیزیں کس طرح سے ہم رائیڈ نو پر جا سکتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے ہمارے ملک کے حالات اس ٹائم کیا ہے اور ہم کیا پی کر سکیں گے اب جب میڈل کلاس ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ سکولرشپ یا کس کنٹری میں ہم اپلائے کر سکتے ہیں سکولرشپ میں تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہر کنٹری میں ہی سکولرشپ آویلیبل ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سٹڈی پہ محنت کریں آپ اپنے مارکس یا سی جی پی اے اچھا لے کے آئیں تو اس میں کوئی میڈل کلاس یا ہائی کلاس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بہت سارے ایسے سوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ سکولرشپ لی ہے امریکہ میں ان کا بالکل کوئی ایکسپینس نہیں آیا ماں سوائے ایک ٹکٹ کے ایون کہ وہ جب وہاں گئے اس کے بعد سٹڈی تو ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ تھی ہی ان کو جوب بھی یونیورسٹری کے اندر مل گئی ہے ایسے بہت سارے سوڈنٹ ہیں تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں اچھا جن کے مارکس کم ہیں اویسلی وہ ٹرائی کریں کہ یورم میں جیسے میں نے بتایا ہنگری سوڈن فرانس جیرمنی اب جیرمنی کا آپ کو سکولرشپ تو مل جاتے ہیں صرف پاکستان سے پوائنٹمنٹس کا عشو ہے وہ بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے اس میں میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ کراچی سے ٹرائی کریں ہاں کراچی سے پوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں وہ کراچی سے ٹرائی کریں اور خود کریں نہ کہ کسی ایجنٹ کو پیسے دیں کہ جی مجھے پوائنٹمنٹس کروا دیں ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ بار بار چیک کرتے رہیں آپ کو کہیں نہ کہیں پوائنٹمنٹس مل جائیں یہ چیزیں بہت بیٹر کرتی ہیں آپ کو پتا ہوں اور جو آپ کہہ رہے ہیں جن کو بھی جن بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے جن بھی یونیورسٹیز میں چاہے وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے گریڈز اچھے ہیں کی نہیں آپ کو ہمیشہ سے ایک رائٹ جو گائیڈین ہے وہ مل جائے نا اگر تو آپ ہمیشہ سے سیکس پیس سبری رہتے ہیں آپ کو چاہے ٹیچر اچھا مل جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں اگر اس طرح سے آپ کو کوئی ایجنٹ ہے یا جو بھی آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے اگر وہ اچھا مل جائے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر کسی جگہ پر سیٹل ضرور ہو جاتے ہیں یہ بالکل یہ آپ کو جب بھی کہیں کسی کی آفیس میں جائیں آپ کو ویزا سرویسز چاہیے مطلب ایڈمیشن سرویسز چاہیے کسی بھی کنٹری کی تو آپ گوگل کو سرچ کریں کہ کون سی کمپنی رپیوٹیبل ہے اور کون سی کمپنی کب سے بیٹھی ہے ان کی گوگل ریویوز کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بالکل اندازہ ہو جائے گا اگر ایک کمپنی کو بنے ہی ہفتہ دس دن ہوئے ہیں یا سال ہوئے ہیں یا ایک جیر سال ہوئے ہیں تو اس کو چیک کریں کہ یہ ان کو کام بھی آتا ہے کہ نہیں یا جسٹ یہ پیسے بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو آپ کے پاس تو لوگ آتے ہوں گے اور آپ بلیو کریں ان سینکڑوں میں سے 90% ہم لوگوں کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کیس نہیں بنتا بہت سارے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ہم لوگ بھیجتے ہیں آپ آگے سے انہیں کاموڈیٹ کیس بن ہی نہیں رہا ہوتا اور جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ فلی دی یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ سمجھو ہو گیا کام آپ کا ہر بندہ eligible نہیں ہے ہر پرفائل کے لیے آپ جیسے سوڈنٹ کو سوڈنٹ اکثر آتے ہیں ہمیں ایمیگریشن میں ڈال دیں ایمیگریشن کا کیس کر دیں ان کی الیجبیلٹی نہیں ہے یا کوئی ایجنٹ بندہ آتا ہے کہتا ہے جی نہیں میں نے تو سٹڈی پہ جانا ہے جبکہ اس کا ایمیگریشن کا کیس بن رہا ہوتا ہے کیونکہ ایمیگریشن ایک لانگ لیندھ کام ہے لمبا عرصہ لگتا ہے بڑے پیشن سے آپ کو اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے تو ہمارے جو بچے یا لوگ ہیں وہ ہر وقت ہری میں رہتے ہیں کہ جلدی سے اس کنٹری میں چلے جائیں اور جا کے جو وہ درختوں پہ پیسے لگے وہ توڑنا شروع کر دیں بلکل ایسا نہیں ہے میں سٹریٹ فارورڈ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے آپ کو سٹڈی کے ساتھ ساتھ بہت محنت کرنا پڑے گی اوویسلی محنت کریں گے یہاں بھی آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ان کنٹریز میں کریں گے وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے بلکل اس طرح ہاں صحیح ہے ہم کسی بھی چیز میں سبر نہیں ہم رکھتے ہیں ہمیں ہوتا ہے کہ کسی بھی اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے کنٹری جانے کیلئے ہم حریمے ہیں اگر آپ کسی بھی پوزیشن کسی بھی ادارے میں جا رہے ہیں تو ہم چھوٹے لیول سے شروع نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا پہلا بند ہے دوسرا ہمارا انٹرنشپ کا ختم ہی ہو فریننگ کا ختم ہوں ہم بڑے عہدے پر جا کر بیٹھ جائیں اور جس کسی نے وہ دس سال لگائے ہیں وہ ہم تقریباً دس مہینوں بھی نہ لگیں جو ہماری یہ جو ینگ جنریشن آئی ہے یہ تو بلکل یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے وہ جو بوس بیٹھے ہوئے ان کی سیٹ پر جانا ہے کیسے پہنچنے اور میں صبح جب آؤں تو میں ان کی سیٹ پر بیٹھا ہوں اور یہ نہیں بتا کہ وہ جو بوس بیٹھے ہیں وہ ان کو بوس بننے تک کتنا عرصہ لگائے بلکل اس طرح آپ نے تو آج آ کے ان کو بوس دیکھا ہے وہ پیچھے وہ کیا ان کی سٹرگل ہے وہ کیا ان کو مشکلات آئی ہیں یہ ہر فیلڈ میں ہے صرف کوئی ایک چیز نہیں کوئی بھی فیلڈ ہے کوئی آپ ایون کے آپ اپنی فیلڈ لے لیں آپ کے جو سینئرز ہیں بلکل ایسے ہیں اور انہیں کتنی محنت کی کتنی محنت کر کے بیٹھے ہیں تو ایسے تو نہیں ہوتا لیکن جو میں نے ابزارو کیا ہے جو نیو جنریشن ہے میں بھی ہائرنگ کرتا ہوں بچوں کو بچیوں کو اور بلکل وہ ویٹ نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی ایسی چیز ملے کہ ہمیں پیسے میکسیمم آنا شروع ہو جائے ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائے بس اور ہم اس کی دور میں ہی لگے میں بلکل ایسے تیکھنے کی طرف ہم اس طرح سے آنے رہے ہیں اور جتنا صبر ہوگا جتنی محنت ہوگی مجھے لگتا ہے وہ چیزیں لانگ ٹرم چلتی ہیں سیکھنا نہیں چاہتے دوسرا ایتھکس جو ہیں ہماری قوم کے اندر بلکل ختم ہوتے جا رہے ہیں ایتھکس نہیں ہے میں نے دوسری نیشنلٹیز کو دیکھا خاص اور پر انڈیا انڈیا جو بھی ایفراوڈ کرتا ہے سارا کچھ ہے ان کے لوگوں میں ایتھکس ہیں وہ اپنے بڑے کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا سینئر ہے سینئر جونئر کا ایک ریسپیکٹ ہے جو کہ ہمارے ہاں ڈے بائی ڈے ختم ہوتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے بلکل اس طرح سے ہیں ہم سینئر کو سینئر نہیں سمجھ رہے ہیں ہمیں لگ رہے کہ وہ زیادہ بوسی ہو رہا ہے اور ہم زیادہ جونئر نہیں ہیں اتنا ہی آتا ہے صرف اس طرح سے ہے بس اتنا رہ گیا ہوئے ہیں اور یہ ریسپیکٹ وغیرہ جو ہے ہمیں شروع میں ہمارے بڑے سکھاتے تھے کہ استاد کا احترام کس طرح سے کرنا اور جو بھی بڑے ہیں کس طرح سے کرنا تو آپ لانگ ٹرم چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں ہم سوچتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے زوال کا باعث ہیں یہ چند چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو ہمیں اس طرح لے کر جا رہے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ بچوں میں کچھ کرنے کئی ہے کہ میں کچھ کروں ہنگر ہنگر تو ہے اور وہ جو پہلے ایک چیز ہوتی تھی جی وہاں بیٹھے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو سارے دن کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں لیکن آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ بچوں کے ذہن میں پیسے کمانے کا وہ کچھ بھی ہو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے پیسہ کمائے جائیں اور ہم ایک اچھے لیول پہ آ جائیں بلکل اس طرح سی ہے سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور میں بھی یہاں کہوں گی آپ سے کہ آپ اپنی محنت کرتے جائیں جو پھل ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور ملتا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کن کنٹریز میں آپ کو جانا چاہیے اور کن کنٹریز میں ویزا جو ہے وہ ایزی لی اویلی بل ہے تو آپ جو بھی ٹرائے کریں آپ کوشش کریں جن سے بھی آپ رابطہ کریں وہ آثینٹی کو یہ سب چیزیں آپ خود ریسرچ کریں